آج ہمیں اپنی گربانوں میں دیکھنا ہوگا کہ میں کیوں انسان کی پوجہ کر رہا ہوں آج اگر مجھے نفرت ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ کہتا ہے میرے خلابہ کسی سے مت بھانگو کیونکہ میں دینے والا ہوں رب کہتا ہے اور قرآن میں ذرا وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم او اللہ اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم او اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن عزیز الجبار المتقبر سبان اللہ امہ شکون واللہ الخالق الباری المصور لہو الاسماء الحسنہ يصبر لہو ما فی السماعت بلند وحوال عزیز الحقیم صدق اللہ المحلال الرحیم اللہ کہتا ہے میں خیر کئی نمجاننے والا ہوں تمام بات چاہتے میری ہیں میں ریمان ہوں میں رہیم ہوں میں مدد کرنے والا ہوں میں موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے پیچھ میں راستہ دیتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہوں میں یونس علیہ السلام کو بچنی کے پیٹ میں بچاتا ہوں میں یوسف علیہ السلام کو کوئے میں بچاتا ہوں میری بچات تمام بچاتوں سے بڑھ کر ہے اے بنی آدم اے میرے باننے والے تم گوڑے سے سبق کیوں نہیں سیتے گوڑے ایک جانور ہے دشمنوں کی فوج میں گستا ہے نیزوں سے تلواروں سے فوج کی وحشت سے نہیں گبراتا تمہارے اشارے پر فوج کو چیرتا با خزرتا ہے اے مسلمان اے بنی آدم تم اللہ کے احکامات کو کیوں چھٹلاتے ہو کیوں انسان سے ہونے کا یقین کرتے ہو کیوں مجھ سے ہونے کا یقین کیوں نہیں کرتے جب ہونے کا یقین اللہ سے کرو گے آپ کو کیا آپ کی ماں بھینڈوں میری ماں بھینڈوں کو تو کیا ہمارے بزرگوں کی تو کیا ہمارے اسلاف کی کیا ہماری اس دلتی ماں کی کیا ہمارے جانوروں کی عزتی اور پر امریکہ پر کرے گا مرمو اللہ سے میری بات بہت سے سننے ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے ہم نے پاکستانی قوم سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا ہے اگر عمران خان اور اس کی قابیر اور اس کی حکومت پاکستان کے وسائل پاکستان کے کاروباریوں پاکستان کے عوام سے ظلم کرے گی ان کے ساتھ زیادی کرے گی تو میرا رب ہمیں وہ مثال بنائے گا جیسے قومیات قومی حود قومی سمود کو اللہ نے قرآن میں بنایا لیکن اگر میرا لیڈر سچا ہے اور ہم پاکستانیوں کے ساتھ مخلص ہیں تو سن لو جیسے ڈرنٹ لپ نے تمہیں عزت دی پوری دنیا کی قوم ہے آنے والے دس سال آج یہ لکھ لو میرا ہونے کے لیڈر نفس ہے دس سال بعد ایشیا میں یورپ میں امریکہ میں ترقی کے حوالے سے انسانیات اور اخلاقیات کے حوالے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے دنیا میں ساتھ دے گی دنیا میں ساتھ دے گی ایک قوم کی اور وہ قوم کونسی ہے پاکستان انشاءاللہ کہو انشاءاللہ تو اب میرا ایمان سن لو انشاءاللہ یہ اخلاقی جرت ہے اس رب کے فضل سے اللہ سے وعدہ کیا ہے کتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو اپنا ہو یا پڑایا ہو پاکستان کے مفادات کے خلاف جائے گا پاکستان کی عمام جو کمانین بنے تھے سب کے لیے آزمائے گئے مظلوموں پہ آپ کے لیے میسیج یہ ہے کہ سر کسی کہا گے نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ بیس اللہ اور میری بات بہت سے سنے آخری انشاءاللہ ایسا پاکستان بننے جا رہا ہے میری آنکھوں میں دیکھ لیں انشاءاللہ ایسے پاکستان بننے جا رہا ہے جس پر روزِ محشر کے دن خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانیوں پر فقر کرے گے انشاءاللہ پاکستان